عزر صدیق صاحب تحریک انصاف کے رہنمائی ہے بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ لگے کیونکہ میرے پروگرام میں تحریک انصاف والے کم کم آتے ہیں صدیق ملک صاحب اسلام آباس اسپیشلی آئے اس کام کے لیے کہ انہیں آئے ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنی یہ کون تھا بھئی کھول کے بجالیں اگر بجالیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں بصدیق ارے پورے پینل کے لیے تعلیم جا دوں گی شامی صاحب یہ الیکشن کس طرح مختلف ہونے جا رہا ہے باقی الیکشن سے یا نہیں ہونے جا رہا ہے بیسے ہی ہے جیسے پہلے ہوتا ہے پاکستان کا ہر الیکشن جو ہے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اچھا اور دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہوتا ہے یہ الیکشن اس لیے مختلف ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو انتخابی نشان نہیں مل سکا اور وہ اس کے امیدوار جو ہیں آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں بڑی وافر تعداد میں وافر مقدار میں تعداد میں اور ہر حلقے میں ان کا الگ الگ نشان ہوگا اس سے پہلے غیرجماعتی انتخابات ہوئے تھے انیس سو پچاسی میں لیکن اس میں کسی جماعت کا بھی امیدوار نہیں تھا اس میں صرف ایک جماعت یعنی تحریک انصاف کو تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد حیثیت میں حصہ لے رہی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر شامی صاحب اس سے الیکشنی کریڈیبلٹی پر کیا فرق پڑے گا اس کی ساخ پر دیکھئے اگر بڑی سیاسی جماعتیں سب کی سب انتخاب میں حصہ لے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں جوش و خروش اور ہوتا ہے مقابلے کی نویت اور ہوتی ہے اب لوگوں نے اس معاملے پر کیا رائے دی ہے یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب ووٹ پڑے گا اگر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے اور اسی طرح حصہ لیتی ہے اور بیلٹ باکس بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس انتخاب کو ایک قسم کی کریڈیبلٹی مل جائے گی نیائی صاحب ایسا ہوتا ہو نظر آنا گراؤنڈ کے پر کیونکہ الیکشن کی ڈائنامکس تو بڑے چینج ہوتے ہیں آپ کو پولنگ ایجنٹس بھی چاہیئے آپ کو امیدوار بھی چاہیئے آپ کو لوجسٹک بھی چاہیئے وہاں تک پہنچانے کی تو آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف بلے کا نشان چھن جانے کے بعد اس اس الیکشن میں ازاد حیثیت میں اس طرح پارٹسپیٹ کرے گی کہ الیکشن کریڈیبل ہو جائے میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ایک تو بہت بڑا جو ڈس اڈوانٹیج شامی صاحب نے پوائنٹ اوٹ کیا وہ ایک 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 یہ ہے اس کے علاوہ کوئی ان کے اور بھی کئی ڈس اڈوانٹیج ہیں الیکشن کے لیان سے طریق انصاف میں مورا لیس جتنے بھی الیکٹیبلز تھے یا جن کو تجربہ الیکشن یہ سارے مارے دوست بیٹھے ہیں دیجے الیکشن ڈے جو ہے یہ ایسے نہیں کہہ دیتے ہیں کہ ففٹی پرسنٹ الیکشن ہوتا ہے کہ یہ اوٹ ہے اس کو ہندل کرنا بہت ہی منظم ایک ایک ایکسرسائز ہے اور میں پاسنگ ریفرنس دوں گا دو ہزار دو کا الیکشن جو ہے عمران خان صاحب نے میہ والی کی سیٹ اس وقت اس کو نامتا ہے این اے سیمٹی وان تو وہ میں نے منیج کیا تھا اور میں ہی منیج سے مراد منیجر تھا اچھا یعنی وہ بات بھی آپ کے لیے میں لگ جاتا اس میں ہمارا کوئی مندخل نہیں ہے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جی الیکشن ڈے کو کتنا ایک جو مشقت والا کام ہے اور کتنی ایکسرسائز اور کتنی کمپریشنسی پلاننگ ہے اور میری چونکہ ایک ٹرینر وہی ہوتی اسلامی جی میں طلبہ کی اور ایک تنظیم کی اور ایک ارگنائز کرنے کی تو ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جو عبیدوار ہیں ایک آزادی عزاد علمیات کے طور پر جو آ رہے آ رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے عبیدوار نہیں ہیں جن کو الیکن لڑنے کا تجربہ ہو تو وہ اپنے ووٹرز کو نکال پاتے ہیں نہیں نکال پاتے ووٹرز خود ہی نکلائے باہر دوسرا بات یہ ہے کہ طریق انصاف کے اندر یہ جو لڑائی شروع ہے اس نے اس کو بہت انڈرمائن کرنا ہے کیونکہ میں ایک کل پر سو میہ والی آہوں تین چار دن الیکشن کے سل سے گیا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ورکرد ہیں وہ ان امیدواروں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہی ہیں طریق انصاف کے اچھا اور میں نے پوچھا کیوں تو ان کا طریق انصاف میں ایک باہمی جو الزام سازی ہے جی جی وہ ان کو انڈرمائن کر رہی ہے تو آپ نے جو کہ اس ریفر سے پوچھا ہے تو میرا خیال ہے کہ الیکٹی بلز پہلے بھی دوہزار اٹھارہ میں جو ان کے پاس آئے تو وہ یا تو واپس چلے گئے یا کوئی اور پارٹی جائن کر لے شیک تو مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جتنا جو ان کی جو ایکسسائز ہے طریق انصاف کی اس کے اندر ان کو خاصی اچیومنٹ ضرور ہوگی لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ اچیومنٹ جو ہے یہ اس کا استفادہ جو ہیں وہ لوگ کریں جو اس کے مخالفین ہیں رائے جو ان کو اس سے استفادہ نہیں کرنے دے رہے ہیں کامران اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بائی بائی کاٹ نہیں کیا لیکن اور آج بھی ٹویٹ کیا ہے امران نے کہ آپ پورے جوش و خروش سے حصہ لیں اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور پورے جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں بہتی بٹی صاحب راجع صاحب کی پارٹی ہے مسودق ملک صاحب کی پارٹی ہے ان کی پارٹی نہیں ہے الیکشن ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک جائے گا قیڈبل ہوگا فیر ہوگا دیکھئے ساب سے پہلے تو یہ اس منافقت سے نکلیں کہ یہ کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اچھا سیلیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور ہے وہ اور فائز عیسیٰ قاضی بنچ نے شکریہ ادا کرے ان کا کہ انہوں نے جمہوریت بوٹ کی عزت الیکشن طریق انصاف اور اپنی اور اپنی سپریم کورٹ کی ساکھ جو رتی بھر رہ گئی تھی اس کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کر دیا اور سیاہ ترین فیصلہ دیا ہماری سپریم کورٹ نے اور اس الیکشن کی رتی بھر بھی کریڈی بلیٹی نہیں متنازع ترین حالات ہیں میں یہ احتجاج کرتا ہوں سپریم کورٹ کے بارے میں ایسے الفاظ کے استعبال کا آپ فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں گھٹیہ الفاظ استعبال نہیں کر سکتے میں ایک بات کر دوں میں ایک بات ایڈ کر دوں دیکھیں جی بٹی صاحب کی اور سامی صاحب کی جو بات ہے کریڈی بلیٹی کے بارے میں میں اس کو سوکت میں اس کو پانٹ کو ریز میں رکھا لے اس کو میں بھی دی جی اپنا پانٹ پانٹے میں دے دوں یہ کریڈی بلیٹی قطع نظر اس کے دوازہ اٹھارہ گلیکشن کیسے ہوئے تھے اس کو کریڈی بل کسے بنایا تھا اس کو کریڈی بنایا تھا لیٹو اوز اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے جب انہیں اساملی میں کھڑ ہوئے کہا تھا کہ میں میساق کے معیشت پیش کرتا ہوں عمران کان صاحب کو ٹھیک ہے یعنی کہ ہم آپ کے پانٹے تو یہ بات زیر میں اکھیں کہ اس کی کریڈی بلیٹی آپ کی ملافظ میں یاد اکھیں کہ گوھر علی خان اگر الیکٹرو گئی ساملی پہنچے تو وہ اس کو کریڈی بل الیکشن مانیں گے اور وہ آگے چلائیں گے اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو ابھی شامی صاحب نے جس میں اتیاد کیا ہے حقیقت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دیانتدار ہونا چاہیے یہ بچے بیٹھے ہیں نا یہ ہم سے زیادہ سمیدار بیٹھے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئرس سے میرز ہوتے ہیں یا سسٹم میں ترمائن ہوتا ہے یا سسٹم کو خراب کیا جاتا ہے تو عدالتیں بہت پیچھے آتی ہیں عدالتوں نے تو فیصل جو کرنے ہوں ان کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ ہیں پھر ہمیں جرت کے ساتھ کو نام لینا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے الیکشن خراب کر رہے ہیں بجائے اس کے بجارے جو سب سے بھی کہہ رہی ہوتا ہے کسی ہمیں ہمیں اتنے بڑے دارے کو ہم خام خاملائن کریں ٹھیک ہے بٹی صاحب کنٹینیو کریں جی آپ کے بعد رہے گئی تھی ایک بار پھر کہتا ہوں کہ فائزی صاحب کازی بینچ نے جمہوریت ووٹ کی عزت الیکشن طریقہ انصاف اور سپریم کورٹ کی کریڈیبیلٹی کو ختم کر دیا اور اس الیکشن کی بربادی پھیر دیا اس کو سیلیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور کر دیا اس فیصلے لے اور مجھے لگا کہ فائزی صاحب کازی صاحب اپنے ریفرنس سے نہیں نکل پائے جو ان کے خلاف عمران خان دور میں ہوا آپ کو یہ لگا دو دن وہ وکیل بنے رہے جج کبھی اتنا بولتا ہے جتنے وہ بولے